موسیقی سنی بچے کا وہ ہے تعلیم اور آج ہم تعلیم پہ بات کریں گے تعلیم پہ جو ایڈوکیشنل ٹیکس لگایا گیا ہے ترور 36 آئی کے زمرے پہ اس پہ بات کریں گے اس پہ بات کرنے کے لیے مرسپہ سارس ٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب آشک علی رانہ صاحب آپ سٹنگ میمبر ہیں اگزیکٹیو کمیٹی کے لاہور ہائی کورٹ بار کے اور لاہور ٹیکس بار کے اور فارمل سیکٹری ہیں لاہور ٹیکس بار کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکٹر ایوب ندیم صاحب آپ کا ایڈوکیشن کے شعبے سے ایک عرصے سے تعلق ہے آج ہم نے ان کو مدعو کیا ہے اس پہ بھی ہم ان سے بات کریں گے اور ان کے تجدبے سے فائدہ اٹھائیں گے ناظرین اس سے پہلے کہ ہم میں اتنی گفتگو کا آغاز کروں ہم چلتے ہیں ارزل ایوبی صاحب کی ریپورٹ کی طرف اور جانتے ہیں کہ ہمارے ماہرین کی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور عوام کو بنیادی سہولیات فرام کرنے کے لیے حکومت عوام سے ٹیکس وصول کرتی ہے کیا تعلیم نظام میں ٹیکس ریاد موجود ہیں اور کیا تعلیم نظام میں ٹیکٹیشن کے حوالے سے عوام حکومت پر اعتماد کرتی ہے اور طلبات والبات سے بھاری فیصے وصول کرنے والے بڑے بڑے تعلیمی دارے کیا حکومت کو ٹیکس ادا کرتے ہیں اور تعلیم نظام میں ٹیکٹیشن کے حوالے سے ماہرین کیا کہتے ہیں آئی جانتے ہیں کالیم بنیادی طور پہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے جو کہ سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو فراہم کریں اور اس کے متعلق تمام جو اس کے اخراجات ہیں وہ برداشت کریں پاکستان میں بدقسمتی سے جو ہمارا ایڈوکیشن ڈپارڈمنٹ ایڈوکیشن سسٹم سرکاری انتظامات کتے ہیں چل رہے ہیں وہ فلاں ہو جو ہے جس کی وجہ سے عوام پریشان ہے اور عوام مجبورا پرائیوٹ تعلیمی اداروں کے طرف روح کر اب اگر حکومت عوام کو تعلیم نہیں دے سکتی تو یقینی طور پہ یہ بیڑا جو ہے وہ ایک نجی اداروں نے اٹھانا ہوتا ہے اب نجی ادارے جب تعلیمی میدان میں آتے ہیں تو وہاں پہ مسابقتی مقابلے کا ایک روجان بھی ہوتا ہے جو ادارہ جتنی اچھی تعلیم دے گا اس کے مطابق سے عوام سے اس کے پیسے بھی چارج کرے گا لیکن کچھ ادارے اپنی منوپلی اور سوسائٹی میں جو روئیے اور روجانات ہیں اس کی وجہ سے بے شمار فیصے وصول کرتے ہیں لیکن ریٹرن آف منی جو ہے ویلیو فر منی جو ہے وہ اتنی واپس میں میسر نہیں ہوتی تو یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے ٹیکس کلیکشن ایجنسیز پہ اور ان کی امپلیمنٹیشن پہ کہ یہ وہ پیسہ کدھر جا رہا ہے جس وجہ سے پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز ایجوکیشن سیکٹر میں آ رہی ہے میں ان کو پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز کہوں گا کیونکہ اگر ان کے پیچھے دیکھا جائے بڑے بڑے جتنے بھی نام ہیں وہ انڈر پرائیویٹ لیمٹیڈ کمپنیز آپریٹ کر رہے ہیں تو لہٰذا ان کے اوپر تو ٹیکسیشن ویسی ہی چینریٹ ہوتی ہے بیکاوز وہ انڈر دی کمپنیز ایکٹ جو ہے وہ ریجسٹر ہے تو ان کے اوپر تو آپ ان کے پروفٹس کے اوپر ہی لگائیں گے یہ گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا سوالیاں نشان ہے بہت بڑا ایک اوبجیشن پوائنٹ ہے کہ دنیا کے کسی کونے کے اندر دیکھ لیا جائے ایجوکیشن ہیلتھ سوشل ویل فیر یہ سارے فری آف کاسٹ ہوتے ہیں ایکسیڈنٹل ایمرجنسیز صرف پاکستان پاکستانی معاشرہ ہمارا ایسا ہے یہاں تک کہ آپ اگر نیبرنگ کنٹری میں دیکھ لیں انڈیا میں جو 11 سٹینڈر تک 12 سٹینڈر کی سٹیڈیز ہے وہ انڈین بورڈ کی تحت ہے پاکستان ایک واحد ایسا معاشرہ ہے جس کے اندر امریکن سسٹم بھی چل رہا ہے بریٹس سسٹم بھی چل رہا ہے اپنا نظام بھی چل رہا ہے اور کسی تیسرے کا نظام بھی ٹھوک دیا جاتا ہے تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ ہم نے اپنے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا حکومت کو اپنے اداروں کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ ہر جو غریب طبقہ ہے وہ بھی اپنے بچوں کو ان سکولوں میں داخلہ دلوائیں تاکہ ان کو پرائیوٹ کسی ادارے میں جانے کی ضرورت نہ پڑے ماہرین کا کہنا ہے جدید اور جدید اقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جدید اور میاری تعلیم فراہم کرنا حکومتی ذمہ داری ہے تعلیمی داروں کے خلاف گھیرہ تنگ اور فراہی کام کرنے والے داروں کو مکمل ٹیکس شوٹ دینے چاہیے تاکہ عام آدمی بھی تعلیم حاصل کر سکے پروگرام ٹیکس اور عوام کیمرامین آصف اقبال کے ساتھ افصل یو بی لاہور جی ناظرین ملکم بیک ٹو دی شو جی عاشق صاحب بھی آپ نے جیسے گفتگو کو سنا ماہرین کی بھی اور آپ نے دیکھا صرف تھوڑا سے بتائیں کہ 236 آئی کا ٹیکس ہے یہ کیا ہے اور یہ کس طریقے سے لاغو کیا جاتا ہے 236 آئی جو ہے یہ فینانس ایکٹر 2013 میں سیکشن انسٹ کیا گیا صحیح ہو گیا اس کا مقصد یہ تھا کہ جن کی انکم جو ہے جنہیں کہ جو بندہ ٹیکس پیر ہے اس کا بچہ کا کسی سکول میں پڑتا ہے اس کی اینڈوال جو فیز ایکسیڈ کر جاتے ہیں اس پہ 5% ایکس ادا کرنا ہے بلکل صحیح ہو گیا تو بیسیکلی یہ ایک ہارچ سیکشن ہے جس کی بائی سے لوگ ڈبل ٹیکسیشن دے رہے ہیں اچھا ڈبل ٹیکسیشن سر کس طرح سر اس طرح ہے کہ بندہ سیلیٹ امپلوئیڈ وہ پہلے سیلیٹی پر ٹیکس دے رہے ہیں اور اسی انکم کو آپ پہ بچے کی ٹیوشن فیز ادا کرنا لگا ہے اس پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں جنہیں آپ پہ سمجھے دبل ٹیکسیشن ہو جاتی ہے جس کی بائی سے تلیم میں نہیں ہو رہی ہے ملکل صحیح ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا آئینی حق ہے آئین کا آرٹیکل ٹوئنڈی فائی وے یہ کہتا ہے کہ کوئی بچہ ہو فائی ویئر سے لے کے سکسٹین یئر سے اس کی تعلیم فری ہوگی بلکل صحیح ہے سٹیٹ ڈیوٹی ماؤنڈ ہے اس کی تعلیم و تربیت اس کی بوکس اس کا بیگز اس کا یونی فرم پروائیڈ کریں بلکل صحیح ہے جبکہ یہ شیر وائیلیشن آف آئین کے آرٹیکل ٹوئنڈی فائی وے کی ہے بلکل صحیح ہو جائے ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارے گورنڈ سکولز ہیں ان میں میارے تعلیم درست نہیں ہے بلکل صحیح ہے ان سے کوئی سٹینڈرز نہیں ہے جن کی ویئے سے لوگ موو کرتے ہیں پرائیوٹ سکول کی طرف بلکل درست ہوگئے پیرز کو مجبوراں پرائیوٹ سکولوں میں بچوں کا ایمیٹر ہوا رہا پتتا ہے بلکل ٹھیک ہوگیا اور ہوتا کہ انہوں نے اپنی منمالی دعا پھولی ہوئی ہے کمپنیز بڑھائی ہوئی ہے اور ہوتا ہی ہے کہ اس میں انہوں نے کمپیٹیشن کی ویسے فیسیز کی تعداد بڑھائی گی ہے اور خود یہ لوگ میں چیز ایڈ کر دوں خود یہ لوگ ٹیکس نہیں ادا کرتے خود یہ ریجسٹرڈ ہے ایک انجیوز کے تحت ان کیوں نے اگزیمشن ہی ہوتی ہے صحیح ہو گیا اگر آپ ان کا مرینڈم بڑھیں اس میں لکھا گا کہ پوری نیڈی پرسنز گو تعلیم دیں گے اور اس میں کوئی محفہ گین نہیں کریں گے اچھا یہ ایک لئے روخ ہے اس بات سے جی جی یہ ہے اس کے انڈر ایڈنیسٹرٹیف کنٹرول چلتے ہیں سکولز سارے سکولز یونیورسٹیز کالیجز حکومت ان کو اگزیمشنز دیتی ہے سیکشن ٹو سب سیکشن ٹھرڈی سیس کے تحر ملکل ٹھیک ہے کہ لوگوں مفتعلیم دے رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے ہماری نامل ایڈنیسٹیز کو کوڈ نہیں کروں گا بلکل صحیح بے شمار کالیجز اور سکولز ہیں صحیح ہو گئے جو پرائیویٹ سکول چل رہے ہیں صحیح اور لوگوں سے باریک در نقیسے لے رہے ہیں صحیح اور ایک ایل جیوز ہی اندر ہے ایل جیوز کے طور پر چل رہے ہیں اچھا ہے پروفیسر صاحب اپنا آپ کی طرف فرنکلہ ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب بھی گئے مارکلہ پروفیسر بھی ہیں تعلیمی اداروں سے تعلق بھی رہا ہے آپ اسی حفظے سے دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو اور آپ سر کولم بھی لکھتے ہیں مجھے یہ بتاہیے گا سر کہ آپ کا مشاہدہ جو اس معاشرے کے بارے میں ہے اس معاشرے کا مشاہدہ لوں گا ایک بچہ ہے جو پیدا ہوتا ہے آپ پہ اور اس کی تعلیم لیو بھٹکتا ہے تو تعلیم اس کو ایک پیسک نیٹ کے طور پر نہیں ملتی اور ایک بچہ ہے جو ایک امیر آدمی کا بچہ ہے وہ ایک بہتر تعلیم لے پاتا ہے اس کے بارے میں سر کمنٹ کیلئے جی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سرکاری سیکٹر ہے تعلیم کا گورنمنٹ کا جو سیکٹر ہے وہ رفتہ رفتہ اپنی ذمہ داریوں سے دور ہوتا جا رہا ہے صحیح اور ہمارا جو کہتے ہیں نو قوالیٹی ایڈوکیشن اس کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے سکولوں میں کالیجز میں صرف قوانٹیٹی پہ زور دیا جاتا ہے اور ایک ایک سیکشن میں تقریباً اسی اسی سٹوڈینٹس موجود ہوتے ہیں اسی سے بھی زیادہ ہوتے ہیں یہ میں بہت محتاط طریقے سے کہہ صحیح تو آپ دیکھئے کہ جب اتنی تعداد ہوگی اور ٹیچر کا ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوگا سٹوڈینٹس کے ساتھ تو کبھی بھی قوالیٹی ایڈوکیشن حاصل نہیں ہو سا بلکل صحیح ہوگی چنانچہ جو ہمارے والدین ہیں وہ رجوع کرتے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے طرح اچھا پرائیویٹ سیکٹر کا علمیہ یہ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ لاک آف کالیٹی ہے ٹوٹل لاک آف کالیٹی ہے جی اور جب وہ پرائیویٹ سیکٹر کی طرف جاتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر میں اب تعلیم دینے کا کوئی سلسلہ نہیں ہے وہاں بزنس ہے یہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے فیکٹریوں لگانے سے بڑا کاروبار ایک تعلیمی دارہ قائم کر لیتا ہے میں خود چونکہ پرہاتا ہوں اور میرا یہ شعبہ ہے اور یہ نوبل کاؤز ہی نہیں رہی شاید جی نوبل کاؤز ہی نہیں رہا استاج حسن کے دست پیشہ اور یہ بزرس بن گیا انڈسٹری بن گیا تو مجھے میں خود میرا مشاہدہ ہے کہ بعض اداروں میں ہمارے تعلیمی اداروں میں یونیورسٹی کی سطح پہ اور بعض کالجز میں بھی فیسوں کا یہ عالم ہے کہ ایک سال میں تقریباً دو لاک سے لے کر اور اس سے بھی بہت آگے تک فیس وصول کی جاتی ہے ایک سٹوڈنٹ کیا گیا اچھا اب آپ دیکھئے کہ جب اتنی بھاری فیس لی جاتی ہے تو اس میں پیرینٹس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے ملکل ہے صحیح اور وہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں علمیہ یہ ہے ملکل صحیح کہ وہ لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو قوم کے خدمت کر رہے ہیں صحیح حالانکہ اس کے بدلے میں وہ اچھا میں وہاں پہ ایک چیز آئیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اگر کچھ چیز اچھے سکول میں جائیں نام یہاں پہ ہم نہیں لیں گے کسی کا بھی لیکن بات ہے کہ کسی بھی اچھے سکول میں جائے تو اس کی جو ایک ٹوشن فیس ہے جو ٹوشن فیس ہے ایک عام چھوٹے بچے کی جو شاید پلے گروپ کا بچہ ہے یا پرپ کا بچہ ہے یا نرسری کا بچہ ہے وہ ٹوشن فیس ایک عام آدمی کی تنخواہ کے مطابق ہے اور اس کے برابر ہے یعنی یہ ہے کہ وہ بیس ہزار پر ٹوشن فیس ہے تو جب بچے کی فیس بیس ہزار ہے ٹوشن فیس تو کیسے معاملہ چلے گا سہی جی وہ نہیں چل سکتا اس لیے کہ پرائیویٹ اداروں میں یا بیس ہزار یا چالیس ہزار چالیس ہزار بھی ہے جی جی بلکل درستہ ہے چالیس پینتالیس ہزار تک وہ آگے تو سر بات بڑتی جاتی ہے اس لیے ٹوشن فی موجود ہے جی سر پر جاتے ہیں وہ لوگ اس کے لیے ادا کرتے ہیں جو صاحب حیثیت یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو غریب بچے ہیں وہ بیچارے محنت کرنے پہ اور چھوٹے چھوٹے کام کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں پر والدین زیادہ عرصے تک افورڈ نہیں کرتے ہیں بلکل صحیح سرکاری سکولوں کی جو حالت ہے وہ ابتر ہے اور وہاں ہم نے ایک یوں سمجھا جاتا ہے کہ جو سرکاری کالج ہیں گورنمنٹ کے ادارے ہیں گورنمنٹ سکول ہیں یہاں سے جو ترخواہ ملتی ہے وہ جسٹ ایک وظیفہ ہے اور اصل میں کام تو اور کرنا ہے اچھا دکسر پلس سے پہلے کہ میں عاشق صاحب کی طرف دوبارہ آؤں میں چاہتا ہوں کہ ایک چیز پر کمنٹ کرنا ہے کہ ہمارے دوست نے جیسے کہا کہ یہ دول ایڈوکیشن سسٹم ہے انگلیش میڈیم ہے پھر اس کے اندر بھی ہم نے فارم نکال لی ہے کہ یہ امریکن سسٹم ہے اپڈیٹن سسٹم ہے اور ایک طرف بالکل یہ ہمارا ایک پسماندہ سسٹم ہے جو کہ ہمارے گورنمنٹ دارے کا ہے گورنمنٹ ایڈوکیشنل سسٹم ہے اس کے بارے میں تھوڑا کمنٹ کریں اس سلسلے میں میں ایک ارز کروں گا کہ ہمارے جو گورنمنٹ سسٹم ہے اس میں جو نساب ہے وہ کسی طرح کم تر نہیں ہے اچھا نساب بہت امدہ ہے اسے پڑھانے والے نہیں ہیں اچھا جو کمی ہے وہ ٹیچنگ میں ہے نساب کی کتابیں میں نے خود مرتب کی ہیں نساب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے بہت اچھا نساب بنایا جاتا ہے بلکہ ان سے بھی بہتر بنایا جاتا ہے بلکہ صحیح لیکن اسے پڑھائے گا کون پڑھانے والے موجود نہیں ہیں اور اگر لوگ رکھے جاتے ہیں تو وہ نیت سے نہیں پڑھاتے کوالیفائیڈ بھی ہوتے ہیں بازوں کا لیکن وہ نیت سے پڑھاتے نہیں ہیں تو یہ جو تین طرح کا نظام ہے یہاں رائج ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہماری جو توجہ ہیں جو ہماری پرونٹی تھی تعلیم وہ نہیں رہی اب آپ یہ دیکھئے کہ یہ تو وہ ادارے ہیں جو ہماری عام تعلیم کے ہیں میڈیکل کالجز کی آپ نے ساتھ دیکھئے میڈیکل کالجز جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں وہاں ایک تو فیسے بے انتہا ہیں پھر سپانسرشپ کے نام پہ جو پیسہ لیا جاتا ہے ہر سکرڈنٹ سے وہ کسی وہ ٹیکس کیا وہ کسی زمرہ میں نہیں آتا نہیں آتا اچھا ڈاکٹس نے اس وقت ٹائم ہوا ہے کیونکہ ایک شارٹ کمریشن بریک کا ناظرین گو فر ایک شارٹ کمریشن بریک کہیں نہیں جائیے گا ایک بڑے ہی اہم موضوع پہ گفتگو ہو رہی ہے جی ہر سکر جو پھر سکر آتا ہے جی تعلیم داروں کو لے کے تو اس کے بارے میں اگر آپ ہماری عوام کو آگاہ کریں ہائی کورٹ میں یہ کیس پینڈنگ ہے جس میں فول کورٹ بینچ ہے جس میں جسٹیس آبان عزیز شیخ صاحب ہے جسٹیس مرزا صاحب ہے جسٹیس شاہد کریم صاحب ہے انہوں نے اس کا فیصلہ محفوظ کر لی ہے اس میں سوال درہاست گزار کے ساتھ اٹھایا گیا تھا کہ آئین کا آرٹیکل جب کہتا ہے کہ بچوں کو مفتعلیم دی جائے سٹیٹ اپنی آئینی ذمہ داری کیوں نہیں پوری کر رہا کہ ایک انسان کا فنڈامیلٹر آئیٹس ہے جب تک سٹیٹ اپنی ڈیوٹیز کو پورا نہیں کرے گا بیارترین درست نہیں ہوگا دوسرا جب سے یہ اسی وجہ ہے کہ لوگ پرائیوٹ سکول در بطر بنتے جا رہے ہیں ان لوگوں نے اس کو ایک انڈرسٹی کی شکل دے دی اچھا عاشق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک رخ یہ بھی ہے بات کا اگر پاس کو اس نظریے سے دیکھو کہ جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں ایک سیکشن موجود ہے کال آف انفرمیشن تھی اگر ہم اس کو استعمال کر سکتا ہے انفرمیشن دیکھیں پرپس تو ہی تھا نا کہ جی ڈاکومنٹیشن ہو جو بھی ہم بدھولنگ کر رہے ہیں تو اس قسم کے ٹیکس لگانے کے بجائے کانونی طریقہ اس طرح کا کیوں نہیں اپنایا جاتا ہے بلکل جی انفرمیشن کال کر سکتے ہیں کیوں نہیں لیتے ہیں ہم جب اپنی ویل سٹیڈمی دیتے ہیں جی جی اس کے در ہمارا کولم ہے پرسل ایک سپینسز کا بلکل سہی ہم تو اس کے در اپنے پرسل ایک سپینسز ایڈوکیشن جو سپاوزز کے جو ہوتے ہیں چلڈرن کے وہ سارے ایک سپینس شو کرتے ہیں بلکل اسے ہی تو ہمارے ایک سپینس آرڈین پر دیکلیٹ ہوتے ہیں بلکل اسے ہی تو وہاں سے وہ اسیسمنٹ کرنے ہمارے بلکل سہی اسے ٹیکس لگانا یہ فرڈامٹر ایڈ کے ہلا پر سہی بلکل سہی اچھا ککلی میں ایک اور سواب بھی آپ سے کروں گا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جو ٹیکس لگا رہے ہیں وہ ایک اپنی جگہ سہی ہے لیکن میں دیکھا گیا ہے کہ جو بھی بدھولڈنگ ٹیکس لگایا گیا ہے اس کی کمپلائنس شاہد اس طرح نہیں بیکھی جا رہی کہ کیا وہ آیا ڈیڈکٹ ہو کے یا لاغو ہو کے ڈیپالٹ بھی ہو رہا ہے گورنمنٹ کی ٹریجری میں آپ کیا سمجھتے ہیں تو اتنا بھاری ٹیکس لیا جا رہا ہے آپ رہے سر کوئل گانا پائیں آپ کو جبہ ہو رہا ہے ایشو یہ ہے کہ ہم دیکھیں کہ میک شور یہ کریں کہ آیا کہ یہ ٹیکس گورنمنٹ ٹریجری میں جمع ہو بھی رہا کے نہیں ہو رہا بلکل سہی یہ کمپلائنس کر رہے ہیں اور 167 کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں میرا ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہا ہے مجھے یہ کوئی سی پی آر کی کوپی ساتھ دے رہے ہیں اچھ اس میں بھی سر ایشو یہ ہے کہ سی پی آر کی کوپی کی جہاں آپ بات کرتے ہیں تو سنگل چلان پر دھما ہو جاتی ساری پیمنٹ جبکہ ایک وسی ڈیٹا ہوتا ہے بچوں کا ٹیڈنس کا اور گارڈین کا جیسے سیکشن میں کانون میں کہا گیا ہے تو وہ ایک سنگل چلان پر سارا ٹیکس دھما ہو جانا کیا ہے وہ بچارے فیسز زمان کراتے ہیں وہ ان سے چلا ہوں بھی نہیں مانتے بلکل صحیح وہ ان کے خزانے میں چلا ہیتے ہیں بلکل صحیح آپ نے اپنی کمروں نے ایکزیمشن نہیں ہوئی ہے صحیح تو یہ جو سپتہ کی نظام ٹھیک نہیں ہوگا بلکل صحیح کوشش یہ کرنی چاہیے گورنمنٹ کو کہ اپنے ایڈکیشن سسٹم جو گورنمنٹ کا اس کو امپروف کرے بلکل صحیح اگر ہمارا ایڈکیشن سسٹم گورنمنٹ کا امپروف ہو جاتا ہے بلکل صحیح تو پرائیویٹ سکولوں کی جو منمانی فیسے ہیں وہ بھاری پن جو وہ ہتم ہو جائے گی بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا پروفیسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ جیسے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے سپانسرشپ کا یہ ایک نیا رخ تھا جو ہماری گفتگو کو آپ نے دیا صاحب یہ سپانسرشپ کا جو معاملہ ہے اور جو معاملہ ہے ڈونیشنز کا ایک طرف تو ہم کہتنا ہوں گے جی یہ ادارے دیکھیں دپارٹمنٹ کا جو مجھے نظر آتا ہے بات وہ یہی ہے نظریہ جو نظر آتا ہے کہ جی یہ ادارے بھاری فیس لے رہے ہیں اور ایسے لوگوں کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں جو کہ صاحب استطاعت ہیں جن کو ٹیکس دینا چاہیے اسی لئے ٹیکس ٹائب لگایا جا رہا ہے تو اگر ایسا ہے تو پھر یہ ادارے ڈونیشنز بھی لے رہے ہیں سپانسرشپ سی لے رہے ہیں یہ کیا معاملہ ہے سر؟ یہ جو ادارے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی اپنی فیسیں بہت بھاری ہیں صحیح پھر جو ڈونیشن لیتے ہیں وہ بھی لاکھوں میں لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر ایڈمیشن بھی ہوتے ہیں یعنی ڈونیشن دے گا جو سٹوڈنٹ یا اس کے پیرنٹس اس کا ایڈمیشن ہوگا اور جو ڈونیشن دینی ہے آپ نے وہ آپ نے چیک کی صورت میں نہیں دینی وہ آپ نے کیش کی صورت میں دینی ہے سر اگر سٹوڈنٹ جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ جو سٹوڈنٹ ڈونیشن دے گا اس کو داخلہ ملے گا تو یہ تو تعلیم کو کیا نلام کیا جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے سر؟ یہی میں نے شروع میں ارز کیا کہ یہاں تعلیم بزنس بن گیا ہے یہ کانوار ہے یہاں وہ سپرٹ نہیں ہے وہ جذبہ نہیں ہے کہ اس کو تعلیم سمجھا جائے اب چیف جسٹس صاحب نے جو کچھلے دنوں کہا کہ جی ایک قائدہ اچھا ایک نساب اور ایک تعلیمی نظام ہونا چاہیے بلکل ہے صحیح بہت اچھی بات کی ہے لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ عمل کب ہوتا ہے دیکھئے ہمارے نساب مرتب کرنے میں یہاں لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن میں اس میں ایک بات کا اضافہ کرنا چاہوں کہ ہمارا جو پنجاب کریکلم اور ٹیکسٹ بک بورڈ ہے وہاں بہت کالیفائیڈ لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ نساب مرتب کریں جب وہ نساب مرتب کر لیتے ہیں تو ایک ریسرچ سکولر کو یا سبجیکٹ سپیشلسٹ کو جو بہت ہی ان سے کم تعلیم جافتا ہوتا ہے اس کو آخر میں کتاب دے دی جاتی ہے اس پر نظر سانی کریں اچھا وہ بیڑا گھر کر دیتا ہے ملکل ٹھیک ہو گئے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کس صدا کی کتاب لائے گئی ہے اور کس صدا کی کتاب لائے گئی ہے میں آپ کی بات کو یہی سے کانٹینیو کروں گا اس وقت میرے پاس لائن پہ ہے جناب عزر صدیق صاحب آپ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں اور جو ابھی ریسرٹی کیس ہوا ہے اس حوالے سے جو کہ فیصے بڑھا رہے ہیں جو نجی تعلیمی دارے فیصے بڑھا رہے ہیں اس کے اندر بھی شامل رہے ہیں تو میں سر آپ کو السلام علیکم کہوں گا سلام سلام سر ویلکم ٹو دو شو اچھا اگر سر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ جیسے بھی عاشق صاحب نے بھی بتایا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی یہ جو نجی تعلیمی دارے بھاری فیصے لے رہے ہیں اور اس کے وقت ٹیکس کا بھی معاملہ ایک نکل آیا ہے اور آپ کو کیا نگر آتا ہے یہ کیسے کس طرح جا رہا ہے اور کیا گراہمز ہیں ہمارے اس کیسے میں بہت شکریہ اور اس سے پہلے میں بتاتا جلوں جو مین ایشو ہے وہ آپ کو زیادہ میں باہر کرنے لگا ہوں آرٹیکل پچیسے جو پہن سے سولہ سالہ تعلیم کی بات کرتا ہے مین ایسے جنس پرائیوٹ تعلیمی داروں کا تھا کہ ہم آرٹیکل اٹھارا بھی بات کر رہی ہیں آرٹیکل اٹھارا میں اور بڑا زبرگر سوال ہے میں نے جب عدالت کے سامنے سوال اٹھایا میں نے کہ انکم ٹیکس ریکارڈ لانے ہیں یعنی اگر گورنمنٹ نے پانچ ہوئی سے پیئے پڑھائی ہے فیز ہو سائی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے لہے انکم ٹیکس کا ریکارڈ لانے میں نے جکر کیا ہے سکول کا نام لے کر سر وہ تو فیز بڑا دکھے لے سر پانچ پرشنگ سے اگر آپ دو سو پندرہ میں دوزار پندرہ میں انکم ٹیکسی ریٹرن آپ کو دا کے دیکھ لیں بلکل ٹیک ہے سکول نے یعنی یہ تو وائٹ سکول کا پیزنس ہے برادر اور اگر آپ رہتے محسوس کریں آپ کہ انہوں نے کئی بڑے بڑے تعلیمی دارے ہیں جو آشنگ سوسائیٹیو میں گفت کے پلاؤڈ لی ہیں ترس کے نام پر سکول بنایا ہوئے ہیں اور آپ بے وکو بنا رہے ہیں بلکل ہے سیئی بلکل ہے سیئی بلکل سیئی بلکل ہے سیئی بلکل ہے سیئی بلکل ہے سیئی بلکل ہے سیئی کہ پرائیوٹ تعلیمی داروں نے کوئی 10% کہا ہے کہ تعلیم مفض بھی لے نہیں ہے ایک بڑا بڑا مجھدار سوال بتا دوں جی جی سبریم کورن میں سو اگر پر چل رہا بقائدہ ان کے پرائنس سے کارڈٹ کرانے کو کا ہے ان کا انکم ٹیکس کا ریکارڈ مزایا تو بتا لگا وہ بھی ٹرس کی اوپر ہے اچھا یعنی وہ بھی ٹرس میں اور کئی تعلیمی داری جو ہیں ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں صحیح یعنی اثر کمار ہیں اور ہمارے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ بہارہ لیے کوچش اگر آپ کی بات کو سمیرائز کروں تو تعلیم دارے ایک ٹیکس فری انکم جنریٹ کرنے کا ایک ذریعہ بن گے یہ بہت انکم ٹیکسی بن چکا ہے بھائی یہ بہت بڑی انڈکٹری اور یہ انڈکٹری نہیں بن کرتی اس طرح سے یعنی یہ ریگولیٹڈ ایکٹریوٹی ہے آرٹیکل پچیسے کو سامنے رکھتے ہوئے اور ہمارے وفاکی اور صوبائیہ کبھت ہمارے ٹیکس آبیزز کا بھی ہے ان کو بھی آل سامنے بیٹھ کے ان کو کسی رہا کسی طرح نہیں ایک لے کی آنا ہے اور یہ ذیبت آئی ہے یہ تو پرمکنٹ نہیں رہی پرائیویٹ سکول ختم کرتی ہیں آپ لوگوں نے اور آہان چکھیں کہ آپ نے آپ نے پرائیویٹ سالیمی طرح کوالیٹی ایسکیشن دینے رہے اور سبریل کو آسکت نوٹس بھی لے لیا ہے بلکل صحیح ہے ایک بجتہ ایک سکول اور ایک یونی فارم یہ تو کم کم خود آرہ بلکل صحیح ہے بلکل صحیح ہے آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا آپ کا ہم شکریہ دا کرتے ہیں تھینکیو ویرے مچ سر اچھا ٹوٹس سر اب میں آپ کی طرف چلوں گا کہ مجھے بتائیں گے جیسے حضر صاحب نے کہا کہ جی سپریم کورٹ نے بھی صبح موٹر ایکشن لیا ہے اور ایک تعلیمی نظام ایک یونی فارم اور ایک سب کچھ ہو ایک جیسا یونی فارمٹی آنی چاہیے اس کے اندر تو اس کے حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے جی بہت اچھی بات ہے میں نے تو یہی کہا کہ یہ نوٹس تو لیا ہے اب اس پہ عمل کا انتظار ہے اور اس کا رییکشن دیکھئے رییکشن یہ ہے کہ اسی سال تعلیمی اداروں نے اپنی فیسیں بڑھائی ہیں یہی مارچ اب نیا سیشن شروع ہوا ہے تو تعلیمی اداروں نے اپنی فیسوں میں اضافہ کر دی ہیں یعنی تعلیمی اداروں کو شاید ہائی کورٹ کا بھی کوئی ڈال نہیں رہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے عالم یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا یہ تو پھر ہم اداروں سے بلاک کانونیت کی طرف چلے جائیں گے جی کوئی پرواہ نہیں کرتا یہاں چونکہ قانون ابھی تک نافذ نہیں ہوا قانون پہ عمل نہیں کرایا گیا صحیح اور اس لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف باتیں ہیں چند دن ہوں گی پھر ختم ہو جائیں گے صحیح جب ہم دیکھیں گے عملی طور پہ جی کہ واقعی سپریم کورٹ نے کہا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے عدالت نے کہا ہے اور اس پر عمل بھی ہوا ہے جی جی تو پھر لوگ عمل کرنا شروع کریں گے کیونکہ تک اس کا آغاز آپ سمجھتے ہیں جب تک سزا نہیں ہوگی تب تک اس چیز کا تدارف نہیں ہوگا جی بلکک صحیح ہوگیا اچھا عاشق صاحب یہ بتائیں کہ ابھی جیسے آپ نے عظیر صاحب کو بھی سنا اور سارے معاملات سنے اب میں آپ کو اس طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ جو ہمارا ایڈوکیشن کا سسٹم ہے یا جو ایڈوکیشنل رائٹ ہے اچھا اس سے پہلے کہ عاشق صاحب میں آپ سے سوال کروں پائم ہوا ایک شاک کومیٹر بیگ کا نظیم ویل گو فر ای شاک کومیٹر بیگ جی ویل بی رائٹ باک جی نظیم ویلکم بیک ٹو دو شو جی عاشق صاحب ابھی جو سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا تھا دیکھیں صاحب جو معاملہ جس نہج پہ آگیا ہے شاید یہ سوال نہیں اس کو میں علمیہ کا نام دوں گا کہ دیکھیں ایک طرف ہم چاہتے ہیں روننگ آف ٹیکس پیس ہو لوگ ٹیکس ادا کریں اور دوسری طرف امام کو تعلیم ہی نہیں ملتی تو یہ کس طرح ہم لوگوں کو اس چیز پہ راغب کریں گے کہ ٹیکس دیں جب ایک بیسک نیڈ ہی نہیں مل رہی امام کو تو کس طرح چلے گا امام آس دیکھیں جب ہمارا ٹوٹل بجڈ کا جو ٹو پائنٹ فائی پرسٹ اجیڈی بھی ریشو ہے جب بجڈ میں اتنا کم رکھتے ہیں یہ ایڈوکیشن کے لیے تب ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ جو پیسہ ہے بجڈ کا اب ہم تو لگے گا ملکت صحیح ہے اس کے علاوہ انہوں نے اس میں بوجھ طرح ڈال دیا ہے اتنے لوگ امپلوئیڈ رکھ دی ہیں ٹیچرز کی طرح بہت زیادہ ہے جبکہ قوالٹی ایڈوکیشن ہے ہی نہیں آپ گورنٹ سکولوں کو حال دیکھ لیں چھتے بارے سے ٹپی کری ہیں بچے ٹوٹل میں بیٹ میں پڑھ رہے ہیں کہ یوں کو یونیفرم سین نہیں ہے تو قوالٹی ایڈوکیشن تو ہے ہی نہیں ہے یہ پڑھا لکھا پنجاب کے دعوے کے دعوے ہی رہ گئے ہیں اور جتنا پیسہ مہار ٹیکسز کا ہے وہ سوائے اورنج ٹیل اور میٹروں پہ لگ رہا ہے اس کے لئے بہت ایڈوکیشن میں لگ رہا ہے اچھا صرف آپ نہور بورٹ کے بھی ایڈوائیزر ہے میری نالج کے مطابق تو یہ بتائیے گا کہ جو پیوینچل ٹیکس ہے ایڈوکیشن کو لے کے اس کے بارے میں بھی اگر تھوڑا سا کمنٹ کرنے آپ جی ان کی فیسوں میں بھی پنجاب ہے ہم نے تھوڑنے ٹیکس لگا دی 60% جب آپ اپنی گورنمنٹ کے جو ڈیویشن چارجیز ہیں جو پیپر منیز ہیں جی جی اب وہ ہی آپ برا دیں گے تو ایک بندہ جو گھر میں جو سکول افورڈ نہیں کر سکتا کالیج نہیں جا سکتا گھر بیٹھ کے پرائیوٹ تلیم حاصل کر رہا ہے نبیہ نے مہنگی کر دی ہے بلکل صحیح ہو گیا یعنی کہ بندہ تلیم حاصل نہ کرے یہی وجہ آج دل ہم میں اقبال پیدا نہیں کہ ہو رہے صحیح ہو گیا ہماری سٹنڈر ایجوکیشن ہی نہیں ہے ہمارا اس تو توجہ ہی نہیں ہے اچھا سر اپنا ناظرین کے سوالات کی طرف آنا چاہوں گا ہمارے ناظرین نے کچھ سوالات کی ہیں علی عاصف صاحب ہے جی لہور سے علی صاحب آپ سے میں سوال کروں گا یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا سرکاری فیصوں میں لگتا ہے بڑا اکلوزلی دکھا جا رہا ہے ہمارے پروگرام کو اور بڑا ریلیونٹ سوال کیا جی کہ کیا سرکاری فیصوں پر ٹیکس کٹھاتی ہوتی ہے سرکاری فیصوں میں جی ہوتی ہے جو ہماری گورنمنٹ کی فیصیز ہیں اسے کلاب رین ٹھوٹین ٹیکس لگایا ہوئے جو ہم اپنا دیموزل کراتے ہیں بورڈز ونیورسٹیز میں آپ دیکھیں ان کی تلیم جو جتنا بھی ہے وہ فیصیز بڑھئی نہیں ہے صحیح لیکن یہ دعوے کے دعوے ہیں کہ یہ مہارے سرکاری فیصے بہت کام میں ہیں جب وہاں پہ ایجوکیشن نہیں ہوگی تو ہر پینٹ چاہے گا میرے بچے جناب پرائیوٹ سکولے بڑھیں یعنی یہ صرف ایک دکھانے کے لیے بات ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ڈاکٹر سب بھی ایک سوال کیا ہے کہ محمد احسان صاحب نے اسلام دعا سے یہ کہتے ہیں کہ اشرافیہ تعلیم کو کنٹرول اشرافیہ یعنی اشرافیہ تعلیم کو کنٹرول کرنا کیا صرف کس کی ذمہ داری ہے یعنی جو اشرافیہ کا محول بن رہا ہے تعلیم میں کس کی ذمہ داری ہے اور کیا یہ جو ساری ذمہ داریاں ہیں کہ جو اشرافیہ کے لیے تعلیم اور ہے عامِ غریب آدمی کے لیے تعلیم اور ہے کیا عدالت ہی رہے گی سر اس کے لیے اور کوئی دارہ نہیں بہت اہم سوال ہے اس لیے کہ ساری ذمہ داری ان طبقوں نے مل کر عدالت پر ڈال دی ہے صحیح جو کام حکومت کا تھا جی وہ حکومت کو کرنا چاہیے بلکل صحیح ہم آئین کی بات تو بہت کرتے ہیں آئین کا پرچم بھی بہت اٹھاتے ہیں نارے بھی بہت لگاتے ہیں آئین کی لیکن کیا ہم آئین پہ عمل بھی کرتے ہیں بلکل صحیح آئین کہتا ہے کہ آپ ایک بچے کو فری ایجوکیشن دے اور کوالیٹی ایجوکیشن دے سولہ سال کی عمر تک صحیح کہاں دی جاتی ہے مجھے ایک سکول آپ مثال کے طور پر دکھا دیں بہی بات یہ ہے کہ آپ اس کا تجربہ کریں دیکھیں ریسرچ کیا کہتی ہے ریسرچ کہتی ہے کہ آپ دو تین یا ایک سکول کا انتخاب کر کے اس کو موڈل بنائیں بلکل صحیح اور پھر اگر وہ موڈل کامیاب ہوتا ہے تو اسے دوسرے سکولوں پہ بھی نافذ کریں ریسرچ کا یہی طریقہ کار ہے تو انسانوں پہ ریسرچ کی جاتی ہے بلکل صحیح ہو جائے مگر ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ایک مجھے ادارہ دکھا دیں پورے پاکستان میں جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ ایک مثالی ادارہ ہے اور اسے گورنمنٹ چلا رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں تو شاید آپ کو مل جائیں گے لیکن گورنمنٹ سیکٹر میں نہیں ملے گا اور ان کی ایک بات کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اور گورنمنٹ کے درمیان اعتماد نہیں ہے میں ٹیکس دیتا ہوں مگر میرے بچے کو ایڈیوکیشن نہیں ملتی میں ٹیکس دیتا ہوں مجھے صحت کی سہولت نہیں ملتی مجھے فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تعلیمی اداروں میں جو حالت ہے کہ وہاں سردیوں میں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں کھڑکیاں ٹوٹے ہوئے ہیں اور گرمیوں میں وہاں پنکھیں نہیں ہیں اور اس طرح کی دیگر جو سہولتے ہیں وہ میسر نہیں ہیں تو کون اپنے بچے کو جو تھوڑا ساتھ بھی کماتا ہے یہی وجہ ہے وہ بھی ہے اور گھوست ایڈمیشنز کا معاملہ بھی ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی سکولوں میں اتنے آپ نے ایڈمیشن کرنے ہیں تو وہ بیچارے جو ہیڈ ماسٹر صاحب ہیں یا جو سکولوں کے لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ ہیدھر ادھر سے نام ڈال دیتے ہیں اور بعد میں وہ بچے نہیں ہوتے تو یہ گورنمنٹ مہربانی نہ کرے اسے بے شک تھوڑی بہت ہو تھوڑی بہت ہونی چاہیے لیکن اس کے بدلے میں لوگوں کو تعلیم ملنی چاہیے کیونکہ تعلیم کے بلاے ہم ترقی نہیں کر سکتے اور کسی بھی ماسٹرے کے لیے تعلیم ترقی کے لیے ایک اہم جوز ہے اچھا عشق صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک معاملہ رہا ہے اس کارنون کو لے کے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ہیں ہمارے جو پاکستانے حضرات ہیں جو کبھان ریزیڈنٹس ہیں ان کو ان کا کیا معاملہ ہے ان کو کس طرح سے استثناء حاصل ہے اس کارنون سے اس کے بارے میں بتائیے اگر ان کی انکم کا سورس آئلنگ آؤٹ آف پاکستان ہے جی جی تو وہ جسٹ اپنی پاسپورٹ کوپیوان دیں گے ان کو ایکسپشن ہے صحیح کہ وہ استثناء ہے کہ وہ ٹیکس سے بخشن ہے اچھا اگر یہ استثناء کے بارے میں آپ بیسے ذکر کر رہے ہیں تو میں ایک اور سوال آپ سے کروں گا کہ دیکھیں ہم نے ٹو تھرٹی سیکس آئی تو نافذ کر دیا اور ہم نے کہا کہ جی جو یہاں پر لوکل ادارے ہیں جو ایڈوکیشن کر رہے ہیں دو لاکھ سے اوپر اگر ہے تو اس پر پانچ پرشن لاغو کیا جائے گا جو ایک ہیوی اماؤنٹ ہندی کے ذریعے اور دوسرے ذریعے باہر کے اداروں کو جو ہائر ایڈوکیشن کے لیے بچے جاتے ہیں وہاں ٹراسفر کی جاتی ہے اس کی منٹرنگ کے بارے مصر کیا کہیں گے اس کے لیے تو کومٹ کے سوچنا چاہیے ان کو بنا لمحہ فکری ہے کہ لیکے جو بنی سمگلنگز ہو رہی ہیں اور ہنڈی کا ذریعہ پیسہ باہر جا رہا ہے اور اس طور سے اس کے طرح کو کوئی لاغوی نہیں ہے کیونکہ وہ خود یہ حکمران ہیں ان کے بچے بائی کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں یہ کبھی ایسا لاغو نہیں بنائیں گے جو ان کے گیس جاتا ہوں اچھا اصل بجا یہ ہے نا آپ دیکھیں کہ اتنے لوگ ہیں جن کے بچے بائی کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں یہ دو لاکھوں بائی کے ملکوں میں کچھ بھی نہیں ہیں صحیح جو چاہے کی فیسے جا رہی ہیں لاکھوں کی فیسے جا رہی ہیں تو ان فیسوں کا چیکل بلنس کوئی بھی نہیں ہے بلکل صحیح آپ یہ دیکھیں کہ لٹریسی ریٹ جو رول اے رہی ہے وہاں ٹونٹی پرسنٹ ہے بلکل صحیح بلکل صحیح یعنی کہ تنہیم کا ایڈوکیشن لوگوں کی توجہ ہتم ہو گئی ہے بچے کو تنہیم بھی دینی ہے بلکل صحیح سرکوں میں لوگ کھڑے ہیں بچارے ہیں جنہوں نے سکول کی شکر تک نہیں دیکھی بلکل ایسی بچہ کہہ کہ ہم لوگوں نے کوئی ایسا ادارہ ہی نہیں بنایا صحیح جو لوگوں کے چاہل کی پروٹیکشن ہی کرے ان کو بتایا بھی آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ تنہیم ہے ان کو سکولوں کا راستہ دکھائیں ان کو قائدے دیے جائیں صحیح اس طرح گورنمنٹ بچوں کو لے کی نہیں جاتے بلکل صحیح یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے حکومت کی ذمہ داری ہے اور آئین ہمیں اس چیز کی پروٹیکشن دیتا ہے کہ بچوں کو آپ پانچ سات سے لے کے سوہ سات تک تلیم حاصل کریں اس کی امپرومنٹ کے لیے ہے کہ ہمیں گورنمنٹ بچائیے کہ لوگوں کو انٹرسٹ فری لون دیں اچھا تاکہ ہم باہر کے ملکوں میں جائیں تعلیم حاصل کریں بلکل صحیح ہم اپنے لون خود اپنی کمائی سے ریٹرن کریں بلکل صحیح اچھے ٹیچرز سادزہ پیدا کریں بلکل صحیح اچھی ماہیں ہوں گی تو اچھا پانچہ کرانا ہوگا بلکل صحیح تو جب تک ہم اپنے بچوں کو بچوں کو پر ہائیں گے نہیں کوالٹی ایڈوکیشن دلائیں گے نہیں تو ہم کیسے توکر کر سکتے ہیں اچھے ٹیچرز سادزہ بننا بنا ہو کہ بڑا لکھے بڑا آج ہی چیز بن گیا ہے بلکل ٹھیک ہوگا اچھے ٹاکسر بھی یہاں پہ میں ایک طرف آپ کی توجہ دلائنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم نے ایڈوکیشن کی بات کی ایڈوکیشن تو شاید بڑی دور کی بات ہے سر ابھی آشک صاحب نے جیسے ایک تذکرہ کیا چائنڈ ڈیبر کے بارے میں یعنی ہم چائنڈ ڈیبر ڈیولپ کرتے جا رہے ہیں اس کے اگلے سے بھی ہمارے معاشرے میں کہا گیا کہ یہ غلط ہے لیکن دیکھیں میں تو ایک غریب آدمی کو اگر دیکھتا ہوں تو اس کے پاس تو کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے وہ تعلیم کہاں سے دے گا بچے کو وہ اپنے بچے کو کام پر لگا دیتا ہے کہ یہ بچہ میرے لیے گھر پر پیسے لکھے آئے گا اس معاملے کو کس طرح لکھتے ہیں سراغ جی بالکل یہ اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے اس نے تعلیم کیا دلوانی ہے اور اگر وہ بچے کو سکول بھیجتا بھی ہے تو سکول میں اتنے مسائل ہیں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے وہ یہ نہیں بچے سے پوچھتا کہ اگر تم سکول نہیں جاتے نہیں جانا چاہتے تو اس کا سبب کیا ہے بلکل صحیح ہے کیونکہ وہاں جھگڑے ہیں فسادات ہیں وہاں بلکل ایک طرح کا چھوٹے چھوٹے مافیاز وجود میں آجاتے ہیں بچے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں تو یہ سارا جو تدارک ہے نا جی اس کا ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے کسی بھی شعبے میں نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے جی جیسے چیف جسرت صاحب نے کہا ہے جی جی کہ محمود و عیاز کو ایک صرف میں کھڑا کیا جاتا بلکل درستہ اشرافیہ کی اور غریب آدمی کی جو تعلیم ہے اس کے لیے ایک نساب ایک بستہ ایک نظام ہونا چاہیے بلکل صحیح آپ یقین جانئے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں آپ سو پروگرام کر لیں بلکل صحیح اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے بلکل صحیح جب آپ اپنے گورنمنٹ کے تعلیمی داروں کو امپروو کر لیں گے بلکل صحیح کوئی بچہ پرائیویٹ ادارے میں جانا پسند بھی نہیں کرے گا بلکل صحیح ہوگا تو یہ اس کے علاوہ کوئی حل بلکل صحیح اسی بات کے ساتھ میں ختم کروں گا اور اج صاحب آپ کا پروگرام میں آنے کا بہت شکریہ بلکل صاحب آپ نے مانے لیے ٹائم گائلہ بہت شکریہ ناظرین میں اس شیر کے ساتھ اس پروگرام کو کلوس کروں گا کہ وہ جس کا بیٹا وہ بھوکا آٹھ پہروں کا بتاؤ اہل دانش تم وہ تختی لے یا کھانا لے اس کے ساتھ ہی اپنے میزوان ان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ